دوستو پشتم بنگال کے گاؤں میں واما چرن نام کے بالک کا جنم ہوا بالک کے جنم کے کچھ سمیے بعد اس کے پتا کا دہانت ہو گیا ماتا بھی گریب تھی اس لئے بچوں کے پالن پوشن کی سمجھ سے آئی انہیں ماما کے پاس بھیج دیا گیا ماما تارا پٹ کے پاس گاؤں میں رہتے تھے جیسا کہ عام طور پر انات بچوں کے ساتھ ہوتا ہے دونوں بچوں کے ساتھ بہت اچھا ویوان نہیں ہوا دھیرے دھیرے ماما چرن کی روچی سادو سنگتی کی طرف ہونے لگی کاؤں کے مسان میں آنے والے باباؤں کی سنگت میں رہتے ہوئے ماما چرن نے بھی دیوی کے پرتی رجان بڑھنے لگا اب وہ تارا مائی کو بڑی ماں کہتے اور اپنی ماں کو چھوٹی ماں ماما چرن کبھی شمشان میں جلتی چلتا کے پاس بیٹھ جا کر بیٹھ جاتا تو کبھی یوں ہی ہوا اسے باتیں کرتا رہتا ایسی ہی وہ یوہ آوستہ تک پہنچ گیا اس کے ہر گتوں کی وجہ سے اس کا نام باما چرن سے باما کھیپا پڑ چکا تھا کھیپا کا مطلب ہوتا ہے پاگل یعنی گاؤں والے اس کو آدھا پاگل چمجھتے تھے اس کے نام کے ساتھ انہوں نے پاگل اپنام جوڑ دیا تھا پہ یہاں نہیں جانتے تھے کہ ورستود کتنی اچھو کوٹی کا مہا مانو ان کے ساتھ ہے وہ بھادرپتھ ماس کی شکل پکشیت جدیا دیتی تھی منگلوار کا دن تھا بھاگواتی تارہ کی صدی کا پرم صدی مہرد رات کا سمیہ تھا باما کھیپا جلتی ہوئی چتا کے بگل میں شمشان میں بیٹھا ہوا تھا تبھی نیلا آکاس سے جوتی فوٹ پڑی اور چاروں طرف پرکاشی پرکاش پھیری گیا اسی پرکاش میں باما چرن کو ما تارہ کے درشن ہوئے کمر میں باگ کی خال پہنے ہوئے ایک ہاتھ میں کےچی ایک ہاتھ میں کھوپڑی لیے ایک ہاتھ میں نیلے کمل کا پشکو لیے ایک ہاتھ میں کھڑک لیے ہوئے مہاور لگے سندر پیرو میں پائل پہنے کھولے ہوئے کمر تک بکھرے کے سیوکت پرم برمہان کی سوامینی سونداری کی پرتی مورتی نیل ورنی بند مند مسکراتی ما تارہ باما کھیپا کے سامنے کھڑی تھی باما کھیپا اس بھاوی اور سندر دیوی کو دے کر خوشی سے بھر گئے ماتا نے ان کے سر پر ہاتھ فیرا سمادھی کے عوستہ میں وہ شمشان میں رہے تین دن کے بعد انہیں ہوش آیا اور ہوش آتے ہی وہ ماما چلاتے ہوئے ادھر ادھر دوڑنے لگے اب گاہ والوں کو پورا یقین ہو گیا تھا کہ باما پورا پاگل ہو گیا ہے باما کی استیتی مہینے بھر رہی کچھ دن بعد وہاں کی رانی جی کو سپنے میں بھگوٹی تارہ کے درشن دیئے اور نردیش دیا کہ مسان کے پاس میرے لئے مندر کا نرمان کرو اور باما کو پجاری بناو اگلے دن سے ہی مندر کا نرمان کارے پرارم ہو گیا اس ہی دنوں میں مندر بن کر تیار ہو گیا اور باما کو مندر کا پجاری بنا دیا گیا باما بہت خوش ہو گئی کیونکہ انہوں اب ان کی ماں سے کوئی دور نہیں کر سکتا تھا رانی کے دوارہ بنائے مندر ارثت موٹے چڑھاونے چڑھاوے کی سمبھاونہ اب ایسے مندر میں ایک آدھے پاگل پجاری بنانا بہت سے پانڈوں کو رس نہیں آیا پھر باما کھیپا کو نپٹانے کا مارگو کھوچتے رہے باما کھیپا کی حرکتیں عجیب عجیب ہوا کرتی تھی کئی بار ایک دن بھر پوجا کرتا رہتا کئی بار دو تین دن تک پوجا ہی نہیں کرتا کبھی دیوی کو مالا پہناتا تو کبھی خود مالا پہن لیتا اس میں سے کوئی بھی کرم پانڈوں کے حساب سے شاشتری پوجن ویدی سے میچ نہیں کھاتا تھا یہ بات ان کو کھٹک رہی تھی پھر ایک دن ایسا ہوا کہ پرساد بنا اور پرساد بننے کے بعد جب مندر میں پہنچا تو دیوی کو بھوگ لگانے سے پہلے واما چرن کے من میں وچار آیا کسے چکر تو دیکھ لوں کیا ماتا کے کھانے لائک ہے یا نہیں بس پھر کیا تھا انہوں نے پرساد کی تھالی میں ہاتھ ڈالا اور چکھنے کے لئے انہیں اس اپنے موں میں ڈال لیا چکھنے کے بعد جب سب صحیح لگا تو باقی پرساد مائی کو ارپند کر دیا اتنا بڑا افسر پندت کہاں چھوڑتے انہوں نے بوال مچا دیا کہ دیوی کے پرساد کو باما نے کھا لیا اسے جھوٹا کر دیا جھوٹا پرساد دیوی کو چڑھا دیا اب دیوی رشت ہو جائے گی اس کا پرکوب سارے گاؤ کو چھلنا پڑے گا اس کے بعد بھیڑتنٹر کا بلچال ہوا اور گاؤ والوں نے مل کر پندوں کے ساتھ باما چرن کی کسکر پٹائی کر دی اسے شمشان میں لے جا کر فیق دیا مندر پر پندوں کا کبجہ ہو گیا انہوں نے شدی کرن اور تمام پرکریہ کی اس دن پوجن پندوں کے انسار سمپن ہویا ادھر باما کھیپا کو ہو شاید ہو وہاں مائی پر گصہ ہو گیا میں نے گلت کیا کیا جو تُو نے مجھے پٹوا دیا تُجھے دینے سے پہلے کھانا سوادشت ہے یا دیہ دیکھنا تھا مجھے اس میں میری کیا گلتی تھی میں تا سوادشت بھوگ لگانے کا پریاس کر رہا تھا اور چاہتا تھا کہ تجھے اچھے کھانے کا سواد ملے اگر سواد گڑھ بڑھ ہوتا تو اسے فیک کر دوسرا بنوا تھا لیکن تُو نے بے وجہ مجھے پٹوایا جا میں اب تیرے پاس نہیں آوں گا مسان گھاٹ پر بیٹھ کر باما چرن نے ماں کو ساری باتیں سنا دی اور وہاں اٹھ کر جنگل کیوں چل دیا جنگل میں جا کر ایک گفہ میں بیٹھ گیا یہ ستیتی بلکل ویسی ہی تھی جیسے اپنی ماں سے روٹ کر بچے کسی کونے میں جا کر چھپ جاتے ہیں باما چرن اور تارہ ماہی کے بیچ ماں بیٹے جیسا رشتہ تھا یہ رشتہ بلکل ویسا ہی تھا جیسے ایک ابوچ ششو اور اس کی ماں کے بیچ ہوتا ہے اپنے ششو کے وردہ تارہ ماہی کو سہن نہیں ہوئی اسی رات رانی کے سپن میں ماہی پرکٹ ہوئی کرو دیت ماہی نے رانی کو فٹکار لگائی تیرے پنڈوں نے میرے پتر کو بودھی طرح سے مارا ہے میں تیرا مندل چھوڑ کر جا رہی ہوں اب تجھے اور تیرے راجی کو میرا پرکوپ سہنا پڑے گا اگر تجھو اس سے بچنا ہے تو کل کے کل میرے پتر کو واپس لاکر مندل میں پوجا کا بھار سوپ ورنہ پرتیفر بھکتنے کے لئے تیار رہا ایک تو تارہ ماہی کا روپ ایسے ہی بھیانک ہے کرو دیت اوستہ میں سیدھی سرل ماتا بھی گاری سے کم نہیں دکھائی دیتی کرو دیت ماہی کا دو سورو ویاکتہ سے پرے تھا رانی ہڑ بڑا کر پلنگ پر اٹھی رانی کے لیے رات بتانا بھی مشکل ہو گیا اس نے ساری رات جا کر بتائی اگلے دن اپنے سیوہ کو دوڑایا اور ماملے کا پتہ لگانے کے لئے کہا جیسے ہی پوری جانکاری پرات ہوئی رانی اس کے لاو لشکر کے ساتھ مندل پہنچ گئی سارے پندوں کو کسکر فٹکار لگائی اور مندل میں پرویش سے پرتبند کر دیا اپنے سیوہ کو آدیش دیا کہ جیسے ہی باما کھیپا کو ڈونڈ لاؤ اب سارے سیوہ چاروں طرح باما کھیپا کی کھوجرن میں لگ گئے ایک سیوہ کو گفا میں دیکھ بیٹھا ہوا باما کھیپا میں لیا بڑی منوول کے بات بھی وہ نہیں مانا تو سیوہ نے جا کر رانی کوئی بات بتائی اتہ رانی خود گفا تک پہنچی باما کھیپا نے ان پر بھی اپنا غصہ اتارا آپ کے کہنے پر میں پوجا کر رہا تھا اور مجھے دیکھو ان لوگوں نے کتنا مارا اس کی بار سلپ سہشتہ کو دیکھ کر رانی کا ناری حدے بھی محمد سے بھر گیا اس کی سمجھ میں آ گیا کہ تارہ مائی کا امرتر تھو اس باما کھیپا کے پرتی کیوں ہے انہوں نے فرمان جاری کر دیا کہ اس مندل کا پوجاری باما کھیپا ہے اس کی جیسی مرجی ہو وہ ویسی ہی پوجا کرے گا اور وہ اس لئے ستنتر ہے کوئی بھی اس کے مارگ میں آئے گا تو دنڈے کا بھاگی ہوگا یہ مندل باما کھیپا کا ہے اور تارہ مائی بھی ماما کھیپا کی ہی ہے پر جس دن ویدھی ویدان صحیح سمجھے اس ویدان سے پوجا کرے گا اور وہی ویدان یہاں پر صحیح مانا جائے گا باما کھیپا کو تو جیسے من مانگی مراد مل گئی ماں اور بیٹے کا ملن ہو چکا تھا مندل ویوستہ پھر سے باما کھیپا کے حساب سے چلنے لگی ایسا مانا جاتا ہے کہ تارہ مائی خود باما کھیپا کے ہار میں پرساد گوہنڈ کرتی تھی ایسے عدبت ڈنگ سے باما کھیپا تارہ مائی کے پوجن کرتا جس کا کوئی نیام نہیں تھا کبھی صبح چار بجے پوجا چل رہی تو کبھی دو پھر بارہ بجے تک پوجا پرارمب نہیں ہوتی کبھی رات بھر پوجا چلتی رہی تو کبھی پورے دن بھر مندر کی اور باما کھیپا کے درشن ہی نہیں ہوتے اس کے پوجا ویدی ویدہ لوگ کو پسند نہیں تھی لیکن اس کے پاس کوئی اپائی نہیں تھا کیونکہ رانی کا فرمان تھا باما کھیپا اپنی مستی میں مست رہتا اور لوگ اسے نیچہ دکھانے کا راستہ خوشتے ایک دن باما کھیپا کی ماں کا ندن ہو گیا ندی میں بار تھی ندی کے اس پار گاؤ تھا باما جیت پر ارگئی کی چھوٹی ماں کا دھا بڑیس ماں کے پاس والے شمشان میں کیا جائے گا گاؤ والے بار والی اندیدی کو پار کرنے میں جان کا خطرہ سمجھتے تھے وہ جانتے تھے لیکن باما کو سمجھانا کسی کے بس کی بات نہیں ناؤ والے نے بابا نے دے کے ندی پار پہنچانے کی بات کہیں ناؤ والے نے صاف انکار کر دیا بابا نے ناؤ دینے کیلئے کہا ناؤ والا ہاتھ جوڑ کر بولا بابا یہی میرے جیون کا سہارا ہے اگر بار میں ہب ہے گیا تو میں گھر کیسے چلاوں گا باما کے چہرے پہ رہسی میں ہی مسکان بکھر گئی جیسے انہوں نے کوئی نینے لے لیا ہو انہوں نے اپنی ماتا کے شف کو اٹھایا اور خود ندی پر چلتے ہوئے اس درشے اسے پار کر گئے گاؤ والے آنکھیں فاڑے اس درشے کو دیکھتے رہے گئے باما کے اچھا کے انساری انہوں نے مائی کے مندر کے پاس شمشان میں ماں کا دہس انسکار کیا مرتیو بھوچ کے لیے آسپاس سے گاؤں میں جتنے لوگ تھے سب کو نیمنترن کے لیے باما کے پاپ نے گھر کے لوگوں اور آسپاس کے لوگوں سے کہا سب اسے باما کے پاپ کا پاگلپن سمجھ کر شاند رہے جس کے پاس دو وقت کی روٹی کا پتہ نہیں وہ آسپاس کے بیس گاؤں کے لوگوں کو کھانا کیسے کھلائے گا یہ کلپنا سے بھی پرے بات ہے جب کوئی بھی نیمنترن دینے جانے کو تیار نہیں ہوا تو باما کے پاگلے ہی نکل پڑا انہوں نے آسپاس کے بیس گاؤں میں ہر کسی کو مرتیو بھوچ کے لیے آمنتر کر دیا سارے گاؤں والے دیکھنے کے لیے تارہ پیٹ پہنچے کہ دیکھا جائے کہ یہ پگلا کس پرکار اتنے سارے لوگ کو مرتیو بھوچ کر آتا ہے گاؤں والے کے آکے اس سمجے فٹی کی فٹی رہے گئی جب سوگے سے بیل گاڑیوں میں بھر بھر کا رناس سبجی آدھی تارہ پیٹ کی طرف آنے لگی بیل گاڑیوں کا پورا ایک کافیلا مندر کے پاس پہنچ گیا انا جو اور سبجیوں کو ڈیڑھ لگ گیا جو لوگ آئے تھے انہوں نے کھانا بنانا بھی پرارمب کر دیا تو پھر ہوتے ہوتے سوادیلٹ بھوجن کی گندھ پورے ایک لاکھے میں مہک پڑی پرکرطی بھی اپنا پریشن دے رہی تھی آسمان میں بادر چھانے لگے پرکرطی میں بھی اوگر اوگر روب دھارن کلیا بجلی کرکنے لگی ہوا چلنے لگے اور جوڑ دار بارش کے آثار نظر آنے لگے باما کھیپا اپنی جگہ سے اٹھے اور جس جگہ پر شاد بھوج ہونا تھا اس پورے جگہ کو باس کے ڈنڈے سے گھیرہ بنا کر گھیر دیا گھنگوڑ بارش چالی ہو گئی لیکن گھیرے کے اندر ایک بون پانی بھی نہیں گیرا گاؤ والے دیکھ سکتے تھے وہ جہاں بیٹھ کر بھوجن کر رہے تھے وہاں پورا حصہ سکھا ہوا تھا اور اس گھیرے کے باہر پانی کی موٹی موٹی بندے برس رہی تھی جمین میں جلدارہ بہ رہی تھی وہ پورا علاقہ جس میں بھوج کا ایوجن بہت تھا وہاں پوری طرح سکھا ہوا تھا بیس گاؤ سے آئے ہوئے سبھی لوگوں نے ترپت ہو کر بھوجن کیا اب باری تھی واپس اپنے گاؤ کی گھنگو اور بارش کو دیکھتے ہیں وہ واپس جانے کے لئے دکت آئے گی اے سوچ کر سبھی چنتے تھے باما کھپا نے مائی کے ساتھ اپنا اپنا انوروت پیش کیا اور کچھ ہی سموں میں آشمن پوری طرح ساف ہو گیا اور دھوپ کھیل گئی سارے لوگ بڑی سہستہ سے اپنے گاؤ تک پہنچ گئے اس گھٹنا کے بعد باما کھپا کے علاقہ تھا کے بارے میں آپ لوگوں کو کیا ہی بتانا دھیرے دھیرے لوگوں کی بیٹ باما کھپا کی تارہ پیٹ میں بڑھنے لگی کوئی بیمار آتا تو باما کھپا اس پر ہاتھ پھیل دیتے اور وسوسط ہو جاتا نی سنتان کو سنتان کی پرابتی ہو جاتی اور سبھی آگن تک کچھار منوں کا اپنا تارہ پیٹ پوری کر دیتی باما کھپا کبھی بھی بینا چکھے مائی کو بھوجن نہیں کراتے تھے مائی سویم اپنے ہاتھ چھن کو بھوجن کھلاتی اور ان کے ہاتھوں سے بھوجن گران کرتی ایسے ادبون مہا مانف باما کھپا انت سمیں میں مائی کی پرتیمہ میں لین ہو گئے جائے ماتا دی